انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں افغانستان پر تالیبان کے قبضے کا خوف پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے دلی میں جو افغانی رہ رہے ہیں وہ دہشت میں ہیں دلی میں تھوڑی ہی دیر پہلے آسٹریلین اور کیانیڈا کی ایمبیسی کے باہر افغانی ناغرک جھٹے اور ان دیشوں سے ویزا کی مانگ کرتے نظر آئے تو آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے افغانستان میں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں خوف کی اس کا اثر باقی لوگوں پر بھی افغانیوں پر نظر آ رہا ہے جو یا تو بھارت میں ہیں یا کسی اور دیش میں ہیں فیلال یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کی ہے یہ افغان کے وہ لوگ ہیں جو آسٹریلین اور کیانیڈا ایمبیسی کے باہر کھڑے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں ویزا دیا جائے وہ دوسرے دیش جانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے پریجنوں سے بھی سمپرک سادھنے کی کوشش کی کچھ نے تو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے کے حالات ان کے گھر یعنی کی افغانستان میں ہیں کچھ لوگ بولنے کی ستطی میں نہیں تھے ان کی بس یہی مانگ ہے کہ انہیں افغانستان نہیں جانا ہے دلی سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا اور کیانیڈا کی ایمبیسی کے بہار افغان کی یہ ناکر پورا افغانستان تالیبان کے خوف میں ہے تھر تھر کامپ رہے ہیں افغانی ناگرک لیکن اسی بیچ ہندوستان میں تالیبان کے ایک اور ہمدرد سامنے آئے ہیں یہ ایک شائر ہے لکھنوں میں رہتے ہیں منور رانہ ان کا نام ہے ان کی بات بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مہلاؤں پر تالیبان کے ظلم کے وہ ویڈیو جو شاید منور رانہ نے دیکھے نہیں دیکھا آپ نے مہلاؤں پر تالیبان کے ظلم کی انتہا ہے اب سنیے منور رانہ کا کیا کہنا ہے افغانستان میں تالیبان کی حکومت ہو گئی ہے دیش میں ترے ترے کے اس کلے کے ریاکشنز ہا رہے ہیں ہمارے ساتھ مشہور شائر منور رانہ ہیں منور رانہ صاحب جو تالیبان کی حکومت ہو گئی افغانستان کی میں تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے میں دیکھئے وہ یہاں سے ایک کیس سو کلومیٹر کا فاطرہ ہے تو وہاں ہو گئی ہوگی ہمیں کیا لینے دینا ہے لیکن یہ کہ نو ساڑھے نو سو برس کی جو تاریخ ہے اس میں افغانی نے کبھی ہندوستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہندوستان کو کبھی دعا نہیں دی چاہے ان کی کوئی شکل رہی ہو چاہے افغانی رہی ہو چاہے تالیبانی رہی ہو چاہے جو رہی ہو جس قبیلے سے بھی تعلق ہوئے ان کا تو انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کو نقصان نہیں پہنچایا ہندوستان کو افغانی سے یا تالیبانی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے ہنگامے ہوئے اتنا سب کچھ ہوا اس کے باوجود کبھی بھی کسی افغانی نے یا کسی طالبانی نے نہ ہندوستان کو دڑایا نہ مارا نہ پیتا کچھ نہیں بھی کیا تو بے وجہ ڈرنا بے وجہ خوف کھانا اور اس کے علاوہ یہ جو بیس برس کا جو ان کا ریجم گزرا ہے تو وہ ایسا گزرا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو بیس برس جو انہوں نے گزارے اپنے کتنے کھوئے ہوں گے انہوں نے کیونکہ ہندوستانی تو ایک بار مروبت بھی کرتا ہے امریکن تو مروبت نہیں کرتے ہیں امریکنوں کے لئے دوسروں کی جان جو ہے وہ جان نہیں ہے چیٹی مارنا جاتا ہے تو ان کا اگر طالبان آ جاتے ہیں یا جو بھی ہے تو اس سے ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن طالبانیوں کا جو اتحاس رہا ہے وہاں پہ انہوں نے گوتم بھت کی مورتیاں توڑی جو مہیلائیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے کافی اتیچار کیا کہ وہ پردہ کریں محف کیجئے گا انہوں نے مورتی توڑی تو یہاں رام جنب مسجد بنانے کے لئے رام جنب مندر بنانے کے لئے بابری مسجد بھی توڑ دی تب اس کو کیا بولیے گا یہ تو بھئی دنیا کی اپنی پالیسیاں ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی پاک نہیں ہے جو طالبانیوں نے کیا جس طرح سے وہاں پر جو مسلم اور فرقے تھے ان کے اوپر اتیچار کیا اس کو آپ صحیح مانتے ہیں لوگوں کو مارا اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے جو جتنے بھی عرب کی طرف برتی چلی جائیں تو سماح حصے ہیں قبیلوں میں بٹے ہوئے یہ قبیلہ یہ قبیلہ یہ قبیلہ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں قبیلے تھے بنو حاشم بن اسرائیل تو مختلف قبیلے سے وہ ہوا کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے قبیلے ہیں اب اس میں نہ ہندوستان نے تو خیر ابھی وہاں بیسی بنوائی ہے نہ امریکہ نے وہاں آ کر کے دو چاردہ سی سکول کھول دی ہے نہ روس نے اتنے دنوں وہاں بن نجیب اللہ کے ذریعے وہاں کٹوائے افغانی تو اس وقت تالیبانی نہیں تھے تالیبانی تو پیدا ہوئے ہیں جو روس نے جب پوری طرح افغانستان کو برباد کر دیا تو اس کے بعد ایک نئی نسل ماہ ابری اس کا نام ہو گیا تالیبانی ایک نئی نسل پیدا ہو گئی تو تالیبانی ظاہر تھی بات ہے کہ میں معاف کر دیجئے گا اگر یہاں ابھی کسی سے کوئی کہے کی ابھی ہم سے کوئی آگے کہے کی کہو جے شریر رام اور ہم نہیں بولیں تو ہم کو جودوں سے مارنا شروع کر دیں گے تو جو اگریسیو لوگ ہیں یہ دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں تالیبانیوں نے وہاں پہ کیا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے جس طرح کا ان کا وہاں تیاشاہر دیکھنے کو ملا آپ تک اور جس طرح سے ستہ وہاں پہ لئے ابھی تو انہوں نے کوئی آگے ہاں دائیس بات ہے کہ پہلے انہوں نے بہت مظالم کیے بہت نفصان پہنچایا ہر طریقے کیا کسی کے ہاتھ کاٹ لئے کسی کے پیر کاٹ لئے جس کے ان کو صلح بھی ملا کہ کسی کا خاندان کہیں سے کٹ گیا کسی کا خاندان کہیں سے کٹ گیا اب یہ جو بیس برس جو آئے اس میں تو اس کے بھی نہیں کو نفصان ہوا تالیبان کو کہ کسی کا بھائی گیا کسی کا بتی جا گیا کسی کا باپ گیا جب کو مارا ان کے بھی تو گھر والے گئے کس کے جس کو مارا تالیبانیوں نے نہیں تالیبانیوں نے نہیں جن کو امریکہ نے بامبنگ کر کے جن تالیبانیوں کو مارا تو ان کو بھی تو یہ اندازہ ہوا کہ اگر کسی کی چیز جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جو ان کے گھر کے لوگ مرے مارے گئے تو اب ظاہر تھی بات ہے کہ ابھی جو بھی اتنا ہو رہا ہے اس میں تو انہوں نے کسی کو مارا نہیں کیسے ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو پرانا ان کا اتحاص رہا ہے کیسے تالیبانیوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جو پہلے پاسٹ میں کیا وہ اب نہیں کرے گا دیکھئے بھروسہ تو اللہ ہی کی ذات پر ہوتا ہے اور تو کوئی بھروسہ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک بات کہی کہ ہندوستان سے جو ہندوستانی میڈیا اتنا پریشان ہے شاسن پر شاسن تو آرام سے گلوری کھا رہا ہے پان کھا رہا ہے ہلوہ کھا رہا ہے میڈیا بہت پریشان ہے تو ہم تو اگر نہیں پریشان ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ میڈیا کی ایک ٹیم بھیج دیں وہاں ان کے انٹرویو کر رہے ہیں ان سے باتشیت کر رہے ہیں بھئی یوں بھی جو پترکارتہ یا میڈیا کا کام ہے تو جانہ تلی بھی رکھنے کی ہے تو بجائے اس کے یہاں بیٹھ کے ہم لوگ اپنے اپنے قیاس چلائیں ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو تو یہاں پر سے ایک ٹیم بھیج دیں لیکن جس طرح سے وہاں پہ حکومت حاصل کی تالیبان میں تالیبان نے آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں نہیں وہ حکومت حاصل کہاں کی جن کی حکومت تھی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے امریکہ نہیں تو وہ تو ڈر کے بھاگ گئے نہیں نہیں وہ تو ڈر کے کہاں کہتے ہیں وہ تو ڈر کے نہیں کہتے ہیں وہ تو نہیں کہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنی ایک چیز ہے وہ ڈر کے بھاگنے کی بات نہیں ہے لیکن اس کا جو اس کا جورافیہ ہے افغانستان کا وہ ایسا ہے کہ دنیا کے اگر دس ملک مل کر بھی وہاں جائیں گے تو وہ جیت کر کے نہیں آئیں گے نقصان ہی نقصان کر کے آئیں گے اور نقصان اٹھا کر کے آئیں گے لیکن آپ کیا کہتے ہیں جو تالیبان نے وہاں حکومت حاصل کی اس پر آپ کا کیا کہنا افغانستان جو تالیبان کو جو حکومت ملی ہے تو مفت میں مل گئی ہے امریکہ بھاگا اندیوں ان کو حکومت مل گئی نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ